مراد صحیح صاحب سے بھی میں نے بہت دفعہ کہا کہ مجھے جو ٹریفک کے مسائل ہیں اور جو میرے اوور ہیڈ بریجز کا پرابلم ہے اس کو جلد از جلد سالف کیا جائے اور کیونکہ یقین ہے مجھے کہ اسی حکومت میں یہ کام ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ امران خان اور ان کی ٹیم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی اے آر پی نیوز بنا عوام کی آواز اے آر پی کی خبر کی بازگشتے وانوں میں سنائی دینے لگی ٹریفک کے مسائل ہیں اور جو میرے اوور ہیڈ بریجز کا پرابلم ہے اس کو جلد از جلد سالف کیا جائے گزشتہ چند روز قبل اے آر پی نیوز نے خاریا میں اوور ہیڈ بریجز کے لیے پروگرام کیا جس میں عوامی تاثرات بھی شامل تھے اس وقت میں موجود ہوں ایک گورنمنٹ گلز کالیش کے سامنے یہاں پھر سے جو لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ بھی ہیوی ٹریفک کے گزرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اکسر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک ایک تو روانی متاثر ہو جاتی ہے اور اپس اوقات حادثات پر تیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر روڈ کراس کرنے کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے روڈ کراس کرتے ہیں نہیں نہیں مسئلہ تو ہے میڈم کافی مسئلہ ہی ہے آپ لوگ خود تیکھیں آپے کتنا رش ہیں تو عوام کے لیے مسئلہ ہے بارال ہم تو یہی کہہ کہ حکومت کی کمزوری ہے یہ کرنا چاہیے کہ ارول بننا چاہیے تم بننا چاہیے پوڈ بننا چاہیے تو یہ نیڈی زون سے گزرتےii وقت زیارتے ہیں جسٹر اب بھوتی ہے گاڑی مری潭 big nuestra kau diagonal آپ کے حال میں آپ کو پروڈ بنناے گا تکر سارے مسائل حل ہو جائیں گا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پچھلی دفع بھی جابے اس طرف حقید تھے تو گرہنسگ کرتے ہوا یہ جو آر سیڈاٹ رہا تھا فاقی پارلیمانی سیکٹری برائے وزارت ہاؤسنگ این ورکس تاشفین سفدر مرالا نے پارلیمٹ میں اپنی تقریر میں اس ایشو کو اٹھایا اور عوامی حلقوں کا ایار پی نیوز کو اس سمائے مسائل اجاگر کرنے پر خراج تحسین